گراؤنڈ جاتے تھے ٹیپ بول سے کبھی کہتے ہیں شوی بختر کی طرح بول کرنا ہے کبھی ایک کبھی دوسرا مجھے جو ٹف لگا جس کو بولنگ میں نے کی ہے وہ انگلینڈ کا ہیری بروک ہے جو کہ بہت زبردست اس کے پاس شاہین شاہین میرے ساتھ انڈر نائنٹی ان سے لے کے ابھی تک جب بھی ہم ساتھ کیلتے ہیں تو مجھے ایک کرکیٹر بننا ہے مجھے ایک فاس بولر بننا ہے یار ایکچولی ایسے مجھے اب یاد نہیں آرہا لیکن پی اے تاکہ شوق تو اس ٹیم سے تا جب گر میں کھیلتے تھے اور ایسا شوق کبھی نہیں کیتا کہ کبھی مجھے بولر بننا اور مجھے پاکستان ٹیم میں جانا ہے ایک نورمل بس ٹیپ بول سے ہی یا جو گر میں بول سے کھیلتے ہیں بس اسے سے کرکٹ کھیلتے تھے پھر سکول میں کافی جب بریک ہوتا تھا تو اس میں کرکٹ کھیلتے تھے ایک نیچرلی شوق تھا بچپن سے ہی پھر جب ٹیپ بول کے میچز کھیلتا تھا اور جب ہارڈ بول سٹارٹ کی اکیڈمی سے تو تو تب ہی شوق مجھے ہوا کہ مجھے بھی ہارڈ بول میں کوئی بولر بننا اور ہارڈ بول کے کرکٹ کھیلنی ہے پھر آہستہ آہستہ کرکٹ کی چیزیں سمجھنا آگئی کیونکہ پہلے تو بالکل مجھے جب میں ٹیپ بول کلتا تھا تو مجھے ہارڈ بول کا بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہارڈ بول میں کیا کیا رولز ہوتے ہیں کس طرح ہوتے چیزیں لیکن جب ہارڈ بول سٹارٹ کی تو آہستہ آہستہ چیزیں سمجھ آگئی ہیں اور ٹیپ بول کا کلچر بہت بڑا ہے پاکستان میں تو آپ کو کچھ ایسا لگتا ہی کوئی اس ایسے ایسپیکٹ ہے آپ کے ٹیپ بول اس ٹائم پر کھیلنے کے جو آپ کو ابھی تک یوسفل آتے ہیں آپ کو کام آتے ہیں ٹیپ بول میں بالکل میں ابھی بھی ٹیپ بول کھیلتا ہوں جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے کیونکہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے ہوسکتا ہے میں رونگ ہوں لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب میں ٹیپ بول کھیلتا ہوں اس میں میں زیادہ زیادہ زور لگاتا ہوں اور اس میں جو ایکشن ہوتا ہے میرا فاسٹ ہوتا ہے کیونکہ میں جب ٹیپ بول کھیلتا تھا اپنے گاؤں میں تو دو بولے ہم کرتے تھے ایک یورکر کرتے تھے اور ایک بانسر کرتے تھے دو بولے مین ہوتے ٹیپ بول میں تو وہ بیٹسمن ایسے ہوتے کہ ان کے پاس اپنے اگر آپ یورکر کرتے جو ٹیپ بول کے بیٹسمن ہوتے وہ بہت زیادہ اچھا کلتے ہیں وہ یورکر کو بھی مار لیتے ہیں اگر انیس بیس ہو تو تو اس کے لئے آپ کو پھر اپنی یورکر کو بہت ایکوریٹ اور بہت زور لگانا پڑتا ہے اس میں تو ایکشن میرے خیال سے ایسا اس سے توڑا سا فاسٹ ہوتا ہے جو ہارٹ بول میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور باقی ٹیپ بول سے میں ایک چیز سکھا تھا کہ ٹیپ بول میں جب ایک سائٹ سے آپ بول کو خراب کر دیتے ہو یا پاڑ دیتے ہو تو وہ ریورس ہوتا ہے جیسے ہارٹ بول میں بھی ہوتا ہے تو اس کے کرنے سے بھی آپ کو ریورس کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب زیادہ سوئیم ہوتا ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کر جسے آپ گروہ آپ کر رہے ہیں تو ٹی وی پہ آپ نے کون سے ایسے پلیئرز دیکھے جن کو دیکھ کے آپ کو لگا کہ ہاں ارے یہ کافی انٹرسٹنگ گیم ہے یا کافی انٹرسٹنگ آنگل ہے فاس بولنگ جو آپ اپنا سکتے ہیں دیکھیں اب ہم میچز دیکھتے تھے تو ہمارے گاؤ میں کیونکہ ہمارا چھوٹا سا گاؤ ہے جہاں پہ اس وقت جب میں وہاں پہ تھا اور میں گر میں کرکٹ کلتا تھا تو ہمارے علاقے میں سکرین لگا ہوتا تھا کہ پاکستان کا سپیشل کوئی ورلڈ کپ اور غیرہ کا میچ ہوتا تھا تو وہ ہم دیکھتے تھے تو سپیشل انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا تھا تو سارے علاقے کے لوگ جو گاؤ کے لوگ ہیں وہ سارے کٹے ہوتے تھے اور وہ میچ دیکھتے تھے لیکن فرس ٹائم جو میں نے وہ تو میچز میں دیکھتا تھا لیکن شین بانڈ کو میں نے دیکھا تھا اور کونسا میچ تھا مجھے بھی یاد بھی نہیں آرہا لیکن اس کی بولنگ ایکشن مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی اور میں کوشش کرتا تھا اس کی طرح بولنگ کروں پھر کبھی گراؤنڈ جاتے تھے ٹیپ بول سے کبھی کہتے ہیں شوی بختر کی طرح بول کرنا ہے کبھی ایک کبھی دوسرا جو بھی دیکھتے تھے ٹی وی موبائل میں تو یہی جو بھی دیک اور وہی شین بانڈ مجھے لیکن فرس ٹائم مجھے بہت زیادہ اس کی ایکشن پسند آئی تھی کہ اس کی ایکشن میں بولنگ کرنی ہوں اور پھر آج تا جب آٹ بول میں آیا تو شوک اور زیادہ بڑھ گیا اور پھر پروفیشنل کرکٹ سٹارٹ کی اور جیسے شین بانڈ کی بات کرتے ہیں شوی بکتر کی بات کرتے ہیں تو ایک جو سپیڈ کا جو ایک ٹائگ ہے اٹیچڈ وہ تو ہمیشہ رہتا ہی ہے اور آپ کے لئے وہ کتنا مائنے رکھتا ہے جو آپ کی جو سپیڈ ریڈنگ آتی ہے جو گن پہ آتی ہے تو کیا وہ آپ کو کسی بھی طرح سے انفلوئنس کرتی ہے یا پھر آپ آپ کا بس یہ رہتا ہے کہ مجھے تیز ڈال لیں مجھے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کیا نمبر آرہا ہے مجھے بس فاس ڈال لیں نہیں دیکھیں اس کو سپیڈ تو امپورٹن ہے کہ از افاسٹ بولر جب آپ اتنے بھاگ کے آتے ہو اور تیز بول کرتے ہو تو آپ کو آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے لیکن میرے خیال سے کہ آج کل جو کرکٹ ہے آپ جتنا تیز بول کرتے ہو تو اتنا سان ہوتا ہے لیکن اگر آپ تیز بول کے ساتھ آپ کو اچھا سیم لگتا ہے اچھا آپ کوئی سونگ کرتے ہیں سپیڈ کے ساتھ تو وہ زیادہ آپ کو آپ کو ہیلپ کرتا ہے کیونکہ جو ایک سو تیس سپیڈ سے بول کرتے ہیں ایک سو پینتی سپیڈ سے بول کرتے ہیں تو وہ بولرز تو ان کے لئے سیم کرنا ہسا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک ایک سوٹی پلس کرتے ہیں اور اس میں آپ ساتھ کوئی سونگ کرتے ہیں اور بال کو سیم کرتے ہو تو آپ کو بھی مزا آتا ہے ایسا فاسٹ بولر اور آپ کو ہیلپ بھی بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ تیز بھی کر رہے ہو اور پچھ سیدھا ہے پچھ پہ کچھ ہو نہیں رہا اور آپ کو سیم وغیرہ بھی نہیں کرنا ہوتا تو پھر بیٹسمنٹ کو بڑا ہیزی ہوتا ہے آج کل کے جس طرح کرکٹ ہے تو اس میں جتنا تیز بول کرتے ہو اتنا بیٹسمنٹ کے لئے ہیزی ہوتا ہے جیسے اگر آپ کی بات کریں تو آپ کا ٹرانزیشن ایج گروپ کرکٹ سے انٹرنیشنل کرکٹ میں کافی جلدی ہو گیا تھا تو انیشیلی اگر آپ شروع کی بات کریں تو کیا کیسا تھا وہ اس پورے انوارمنٹ سے کوپ کرنا کافی ایک الگ انوارمنٹ ہے آپ کے اراؤنڈ اور آپ کو جب چینج ہوا ٹرانزیشن ہوا تو آپ کو کیسا فیل با اس ٹائم پہ گاو سے کرکٹ سٹارٹ کرنا ایک گرم گرمے کھیلنا اس کے بار ٹیپول کھیلنا اور پھر سپیشلی میں کرکٹ کیلئے لاہور گیا جب ہارٹ بول میں نے سٹارٹ کیوا پی کافی زیادہ مشکلات تھی کیونکہ فیملی والے سپورٹ کرتے تھے کیونکہ ان کو کرکٹ کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ کرکٹ ایک ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے علاقے سے اور اتنے چوٹے علاقے سے کون جائے گا یہ سارے بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں کرکٹ کیلتے ہیں بڑے شہروں سے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں بلکل ذہن میں نہیں تھی لیکن صرف ایک شوق تھا کہ کسی نہ کسی طرح اب جا کے ہارٹ بول کیلنی ہے اور اپنے کرکٹ کیلنی ہے تو پھر بھی جب میں وہاں کیلتا تھا لاہور میں میں ہسٹل میں رہتا تھا اور جب بھی میں واپس گاہ آدل ہو گئتا تھا فضول میں ٹائم ویسٹ کرتے ہو تو آپ ہمارے علاقے سے کون اس طرح کرکٹ کیل سکتا ہے یہ تو بڑی سفارش ہوتی ہے اور بڑے مشکل سے لوگ جاتے ہیں یوں نو یہ چیزیں ہوتی تھی سم ٹائم مجھے بھی ایسا لگتا تھا یار رہاں واقعی ایسا ہوتا ہوگا میں کہاں سے میں کہاں چھوٹے علاقے سے آکے میں نے کیا کرکٹ کیلنی ہے لیکن شوق تھا بس شوق اتنا زیادہ تھا کہ نہیں یار کسی بس کھیلنی ہے جو بھی آگے دیکھا جائے گا لیکن کھیلنی ہے اور یوں کافی مشکل ایک ٹائم رہا کے جب آپ کچھ نہیں کھیلے ہوتے اور آپ کو شوق ہوتے ہیں آپ ایک ایڈوی میں کھیلت ہے وہ بہت سارے یوں نو چیزیں آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور پھر جب آپ کلتے ہو پرفارم کرتے ہو تو انجوائی کرتے مزاتا کافی لمبی سٹوریز ہیں جو کہ میں انٹرویز وغیرہ میں کافی میں نے بتائی ہوئی ہے لیکن انجوائی کرتے ہیں بعد میں انسان جب آپ مشکل ٹائم سے مشکل ٹائم ہوتے ہیں آپ محنت کرتے ہے اور محنت کا جب محنت کے بعد جو آپ کو صلاح ملتا ہے اس کا آپ کو ملتا ہے تو آپ بہت از ابردست فیل کرتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں ابھی تک اگر بات کی جائے تو آپ کے ساب سے کونسا ایک ایسا باتسمن ہے جو آپ کو سب سے ڈیفکل لگا ہے بولنگ کرنے کو اور ایسا آپ کو لگتا ہے کہ باتنگ جو ریپیٹیشنز ہوتی ہیں کوئی بڑا پلیر سامنے تو آپ کو کیا وہ ماتر کرتا ہے کہ سامنے کوئی بڑا دگرز پلیر کھڑا ہے دیکھیں میں میں ہمیشہ جب بھی بولنگ کرتا ہوں گر کوئی اچھا بیٹسمن کیلتا ہے میرے لئے چیلنج ہوتے اور میں اس چیز کو انجوائے کرتا ہوں اور جیسا آپ نے بیٹسمن کی بات کی آپ کو آج کل کے کرکٹ میں جو مجھے جو ٹف لگا جس کو بولنگ میں نے کی ہے وہ انگلینڈ کا ہیری بروک ہے جو کہ بہت زبردست اس کے پاس شوٹے ہیں لیکن جتنا آپ اچھے بیٹسمن کے خلاف کیلتے ہو تو اتنا آپ آپ زیادہ انجوائی کرتے آپ کے لئے چیلنج ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو ٹف ٹائم دینا ہے اگر فاسٹ بولر آپ اس کے ساتھ زیادہ فوکس ہوتے اور زیادہ اچھا کیلتے ہو ایک فاسٹ بولر کے کوئی ایک چیز پتا ہوتے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کریئر میں انجریز ہے تو ابھی آپ کے لئے مینج کرنا کیسا رہا ہے کیونکہ آپ نے پہلے بھی ایک سیٹ بیک دکھا ہے انجریز کا تو آپ اس سے کیسے مینج کرتے ہیں وہ ورکلوڈ کو کیا آپ کے دماغ پر رہتا ہے کہ مجھے ورکلوڈ اپنا مینج کرنا ہے آہ نہیں دیکھیں انجریز تو آپ جو بھی اگر آپ ورکلوڈ مینج بھی کر رہے ہیں تو انجریز تو فاسٹ بولر کے لائپ کا حصہ ہیں وہ تو آپ کو آتے رہنا لیکن میرے خیال سے کہ ورکلوڈ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ آپ اور فیزیو وغیرہ اور ٹرینر آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں آہ اپنا بھی انسان کو بوڈی کا پتا ہوتا ہے کہ کیا میں فیل کر رہا ہوں لیکن آہ میرے خیال سے کہ فیزیو جو ٹرینرز ہوتے ہیں ان سے آپ مشورہ لیتے ہیں ان سے آپ ٹرننگ لیتے ہو تو ورکلوڈ جتنا اچھا مینج ہوتا ہے تو اتنا آپ کو فاسٹ بولر فائدہ ہوتا ہے اور آپ کے انجری کے چانس اس کام ہوتے ہیں تو بلکل اس چیز کو دیکھتے اور انشاء اللہ آگے کوشش کریں گے کہ فولو کریں جی آہ آپ کے کریئر کے دو مومنٹس ہیں جن کے بارے مجھے آپ سے تھوڑا سو اور جانا تھا ایک تو ابھی جو اشک اپنے آپ نے دو چکے ہمارے تھے اس ٹائم پہ آپ کافی ایکسپریسیف کافی اموشن فیل تھے تو اس ٹائم پہ جو آپ کی فیلنگ تھی اگر آپ وہ ہمیں سمجھائیں کہ آپ کافی پومڈ اپ تھے تو اس ٹائم پہ کیا کافی کچھ ایک دم سے ہو گیا تھا دیکھیں وہ ساری چیزیں آہ نیچرل ہوتی ہیں کیونکہ آہ اس ٹائم پہ جب میں کیل رہا تھا اور جو میچ کا سیچویشن سیچویشن بن گیا تھا اور آہ جس طرح ہمارے بیٹس میں آؤٹ ہوئیں لاسٹ میں اینڈ آہ میچ میں توڑا سا آہ زیادہ وہ میچ چوہنا ٹف ہو گیا بیچ میں اور آہ لاسٹ میں جب سارے آؤٹ ہو گئیں تو کسی کے آہ تنگ میرا نہیں خیال کہ کسی کی بھی یہ امید تھی آہ سوائی کچھ لوگوں کی جو ہمارے اس ٹائم ریسنگ روم میں تھے اور آہ کیونکہ بابر آزم نے مجھے اے میں پہلے اس نمبر پہ نہیں جا رہا تھا جس نمبر پہ میں کیا تو بابر آزم نے مجھے آہ پہلے بھیجا کہ آپ جاؤ تو مجھے لگا یار کہ یوں نو چلو کسی کا تو ہے میری اوپر بھی کونفیننس کی یار یہ چلو کر لے گا کچھ ڈریسنگ میں کوچ ہے یوں سو بھئی انہوں نے میں جو بیٹنگ دیکھی ہوئی تھی نیٹ وگرہ میں وہ بھی کہتے دیار کر سکتے ہو تو توڑا سا بلی بڑا اپنے بھی تھا لیکن انہوں نے کہا کہ یار چلو انہوں نے بھی توڑا سا کیا نا تو سکتا ہے میرے اندر کچھ ہو لیکن جب میں وہاں پہ گیا اور نو اٹ ہوئے ہیں تو آلموس وہ بھی سمجھ گئے کہ ہم میچ آلموس چیت گئے ہیں تو میں نے کہا کہ کلتا تو ٹیپ بول میں بھی ہوں دو شوٹ ہیں کرکٹ تو ایسے گیم ہے آپ اپنا افرٹ کرتے ہو تو ریزرٹ جانوالہ پہ چھوڑ دیتے ہو تو میں نے کوشش کی اور وہ لگیں اور میرے لیے ایک بہت زبردست مومنٹ تھا کہ آخری وکٹ پہ اس طرح ٹیم کو جتوانا اور ٹیم جب جیت جاتے اس سے زیادہ کیا خوشی ہو جاتی تو وہ جو بھی ہوا وہ بس نیچرلی تھا کیونکہ زیادہ خوشی ہوئی تھی تو اس میں وہ ساری چیز ہوئی بیٹنگ پسند ہے آپ کو ویسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اور ڈیولپ کریں نہیں دیکھیں مین تو فاسٹ بولنگ ہے جو جس کے وجہ سے ہم ٹیم میں وہ تو ہم سب سے پہلے تو وہ اپنا کرتے ہیں کہ وہ پروپر ہو اور اس کے بعد ہم بلکل سارے فاسٹ بولر چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ بیٹنگ بھی کریں لیکن مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے اگر میں آف ٹائم ہے تو اس میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جب سارے گھر چلے جاتے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیٹنگ بھی ساتھ کروں کیونکہ یہ آپ کا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ اگر اس فاسٹ بولر آپ کو ٹیم کا بلیو ہو کہ یہ ہٹنگ کر سکتا ہے یا اس کو اتنا اتنا آپ کے اوپر بلیو ہو کہ یہ بیس پچیس رنگ ہے تو یہ کر سکتا ہے تو میرے خیال سے وہ ٹیم کو بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے کہ ایک آدھی دن اگر آپ کا بہت اچھا لگتا ہے دن آپ تیس چالیس رنگ بنا لیتے ہو ٹیم کے لئے کسی بھی فارمیٹ میں تو اس سے آپ کو بھی کانفیڈنس ملتا ہے اور ٹیم کو بھی بابر از اے کیپٹنن آپ کو کیسا انفیڈنس رہا ہے ان کا آپ کی ایکویشن کیسی ان کے ساتھ اور از اے بولر وہ آپ کو کیسا ہلپ کرتے ہیں دیکھیں ان کے کافی سپورٹ رہی ہے اور جب بھی ہم ان کے ساتھ کلے ہیں ہم از اے فاسٹ بولر تو میں یہی کہوں گا کہ کافی انہوں نے سپورٹ کیا ہے ہمارا کام ہوتا ہے اپنے بولنگ پر فوکس کرنا اور کپتان جو پلین دیتا ہے اس کو فالو کرنا اور کپتان کو اپنے اتنے اپنے اس میں لینا ہے کپتان کو اتنا ٹرسٹ میں لینا ہے کہ وہ آپ بھی اگر ان کو کوئی پلین کہو تو وہ فالو ضرور کریں کیونکہ جب آپ کا کپتان کا آپ پر ٹرسٹ ہوتا ہے وہ تب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو جب آپ ایک پلین چاہتے ہو کرنا اور وہ کپتان سے آپ ڈسکس کرو پھر اس کو آپ ایک سکیوٹ کرو تو پھر کپتان کا ٹرسٹ ہوتا ہے آپ کی اوپر تو ہمیشہ انہوں نے جب بھی ہم نے کوئی فیلڈنگ چاہیے کچھ تو انہوں نے اس میں کافی ہلپ کیا اور وہ ہی ہمیں دیا کہ ہاں آپ اس فیلڈنگ پر کرو لیکن بولنگ بھی آ پر پر تو ابھی تک جتنا بھی ہم ان کے ساتھ کھیلے ہیں تو سپورٹ ہی رہی ہمیشہ اور ایک اور پلیئر جو آپ کے ساتھ کافی کھیلے ہیں ابھی تک شاہین افریدی وہ ایک الگ ترے کے بولر ہیں آپ کی پارٹنشپ کافی یونیک ہے تو اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کا تال میل کیسے بیٹھتا ہے ان کے ساتھ آپ کی ایکویشن کیسے بیٹھتی ان کے ساتھ اس اے بولر پولنگ پیر بلکل وہ ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے ہمارے جتنے بھی فاسٹ بولر ہیں ماشاءاللہ سب کی بہت زبردست آپس میں بات چیت ہے سب آپس میں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں ایک اچھا ہوتا ہے کہ آپ فاس بولروں کی بیچ میں ایک اچھا ریلیشن ہو اور شاہین میرے ساتھ انڈر نائنٹی ان سے لے کے ابھی تک جب بھی ہم ساتھ کلتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں چیزوں کو تو کافی مزا آتا ہے اور ماشاءاللہ جس طرح وہ بالنگ کرتے ہیں پاکستان کے لئے بہت زبردست پرفارمنسز دیئے اور انشاءاللہ وہ دیں گے تو ایک اچھا کمبینیشن ہوتا ہے اگر آپ کے ساتھ دوسرے جو بولر ہیں وہ اچھے ہو تو آپ ان کے ساتھ انجوائے کرتے ہو ایک جو آخری مائچ ریسنٹ مائچ کی بگم میں بات کروں جو ورلڈ کپ فائنل تھا تو اس میں آپ نے کافی بہتری بولنگ کی تھی اگر کوئی ایسا سکوروکارٹ پڑے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا آپ نے کتی بہتری بولنگ کی تھی تو کیا وہ فیلنگ کیسی تھی کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ ردم میں آپ بہت بڑیاں ڈال رہے ہیں پھر اس کے بعد مائچ تھوڑا ادھر ہوتا ہے تو وہ ایک پورا ایک بٹر سویٹ فیلنگ جو کہتا ہے کہ کھٹا میٹھا جیسا بھی تھا وہ فیلنگ تو آپ کو کیسا لگا اس ٹائم پہ وہ فائنل جس طرح گیا بلکل ایک فائنل ایک بہت بڑا بہت بڑے عزاز کے بات ہوتی ہیں کہ آپ پس ٹیم وڈ کپ کل رہے اور فائنل کے فائنل کل رہے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے اور میں جب بھی بولنگ کرتا ہوں میں اپنے بولنگ کو انجوائی کروں اپنے بوڈی کو ریلیکس رکھوں اور میں اللہ پہ بلیو کرتا ہوں جب بھی میں گراؤن کے اندر اترتا ہوں تو میں واقعی ساری چیزیں بھول جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ میرے میرے ہاتھ میں کیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں میں اپنا اپڑی کر سکتا اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور میں اپنا ہمیشہ جو بھی میچ ہوتا ہے اس میں اپڑ کرتا ہوں اور فائنل کو بھی اسی طرح انسان کیونکہ وہ جس طرح بولنگ ہو رہی تھی اس ٹائم پہ اگر ادھی وکٹ مل جاتی تو میں بھی ڈیفرنٹ ہوتا سنیاریو لیکن کرکٹ آئیس میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے سمٹائم آپ بولنگ بہت اچھی کر رہے ہو تو آپ کو وکٹ نہیں ملتی سمٹائم آپ کیسے بولوں پہ وکٹ مل جاتی ہیں جو آپ بول کے بات کہتے ہو شیٹ یہ کیا ہوا لیکن وکٹ آپ کو مل جاتی تو یہ کرکٹ ہے یہ کرکٹ کے خود صورتی ہے اور بڑا زبردست فائنل تھا اور انجوائے آپ اپنے کریئر کو جہاں تک ابھی آپ نے کھیلا ہے وہاں سے اگر آگے دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا گول سیٹ کیا آپ کوئی بھی ایک آپ کے دماغ میں کچھ ہے کہ مجھے یہ تو اچھیف کرنا ہے یہ اپنے کریئر میں آگے جانے سے پہلے دیکھیں اتنا ایسا کوئی سوچا نہیں ہے بس صرف اتنی سوچ ہے کہ جب تک کھیلوں پاکستان کے لئے اچھا کھیلوں اور پاکستان کو میچز جتوا ہوں اور اپنے فٹنس کو اچھی طرح رکھوں اور جتنا پاکستان کے لئے اچھی پرفارمنسز دے سکوں تو جب آپ اچھا پرفارم کرتے ہو اور ٹیم کو جس سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کا کیریئر اچھا رہتا ہے اتنی زیادہ بڑی خواہشیں نہیں ہیں بس یہی خواہشیں کہ جب میں پاکستان کرکٹ کلنے کے بعد جاؤں تو لوگ اچھے نام سے یاد کریں بات کرنے کے لئے آپ سے بہت اچھا لگا بات کر کے موسیقی موسیقی موسیقی